اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں گے آج جی بنا رہے ہیں ہم عربیان چکن کری تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیان چکن کری جو ہے یہ اس کے لیے ہمیں چاہیے ویجیٹرابل ہم نے لیے دو پیاس آپ اگر بڑا ہے تو ایک ہی لے لیں ایک لیے ہے کیرٹ یہ لیے ہے جی کدو I think white کدو ہے یہ پمکن ٹھیک ہے اور ایک پٹیٹو ہے اور ایک ٹمیٹو ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے جی یہ کھانے کے لیے دو گے رکھیے سبزیں ہماری کر چکے ہیں تو چلیے سارٹ کرتے ہیں چلیے جی چلیے جی چلیے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چائے پییں گے نہیں کیوں ہاں 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 کہیں گے ڈی تقریباً آدھی پیالی اس میں زیادہ نہیں اینے کونکہ یہ تھوڑا سا مائلڈ سا ہوتا ہے اس کو آرے بک سالونہ کہتے ہیں تو اس لیے ہم اینے اویل کو زیادہ آپ اضی پیالی ٹھیک ہے اب ان کو ہم ایڈ کر دیں گے اور اس میں میں ایڈ کروں گی پیاس پیاس یا آپ لائٹ براؤن بھون لیں زیادہ ڈائٹ نہیں کرنے پیاس جب لائٹ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اور چکن میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ جو قوانٹیٹی ہے یہ چار سے پانچ لوگوں کے لیے کافی ہے اگر آپ کو چکن زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ زیادہ کی Stream 1 کے ایڈ کر سکتے ہیں در کچھ میں 1 کے ایڈ کر سکتے ہیں chair doing سکتے ہیں ملتا ہے ٹھیکن 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 جب تک تھوڑا بھون جاتا ہے مینوال ہم مسالے ریڈی کر لیتے ہیں 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے کرش دھنیا کری اینڈر 1 تی سپون میں نے لیا ہے ہلدی تی سپون سے تھوڑا سا کام ہے اور 1 تی سپون میں نے لیا ہے 1 تی سپون میں نے لیا ہے لال مرچ صرف کلر کے لیے اور 1.5 تی سپون میں نے لیا ہے عربت مسالہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں عربت مسالہ یہاں سے مل جاتا ہے اگر آپ کو پاس نہیں ہے تو آپ چکن مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر شان کا جو میٹ مسالہ ہے وہ ایڈ کر لیں عربت مسالہ یہ دیا تھا یہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے عربت مسالہ یہ ہی میں نے لیا ہے اب مسالے جو ہم نے رکھے تھے یہ ہم ایڈ کر لیں گے اور چکن کو مسالوں کے ساتھ بھونڈ لیں گے چکن بھونڈنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بلکل ایڈ کرنا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپونڈ اب ہم اس میں ویشٹیبلز ایڈ کر دیں گے جس میں پوٹیٹو کیرٹ اور ٹومیٹو ٹھیک ہے مکس کر لیں سب چیزیں اور تھوڑا سا بھونڈ لیں تقریباً تین سے چار منٹ پوری ملے لیا ہے تو یہ ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے پوری ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم بھونیں گے چکن اور ویشٹیبل کو تقریباً تین سے چار منٹ اور پھر اس کے بعد اس کو تقریباً تقریباً پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے تھا جس میں یہ کے آئل بھی سیپرٹ ہو گیا ہے اور ویشٹیبل کا اور چکن کا اپنا پانی بھی نکل چکا ہے جس میں وہ مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے دوبارہ سے ایک دو منٹ کے لئے اسے پکائیں گے اور پھر بلکل لاسٹ میں ہم ڈالیں گے قدو قدو یا زکینی ارابک چکن کڑی میں زکینی ہی ایڈ ہوتی ہے قدو ایڈ نہیں ہوتا میرے پاس قدو تھا تو میں نے اسی سے ہی کام چلا لیا لیکن آپ زکینی ہی ایڈ کریں اور ابھی یہ قدو ڈال کے یا زکینی ہے تو وہ ہم ایڈ کر کے اس کو بھونیں گے تاکہ مسالہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے زکینی کی پچر میں ٹیک کر رہی ہوں اب اس کو گھیا توری کہتے ہیں قدو کہتے ہیں یہ مجھے اردو میں صحیح نہیں بتے جب قدو یا زکینی مکس ہو جائے اچھے طریقے سے تو اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی یا جتنا آپ کو شربہ چاہیے اور اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم بلکل ہلکی آگ پہ رکھ دیں گے ہلکی آگ پہ یہ چکن اور ویسٹیبل کا جو ٹیسٹ ہے وہ سارا اچھے سے نکل آئے گا کیوب ڈالنا میں بھول گئی تھی تو میں نے اب اس میں کیوب ایڈ کیا اور اسے مکس کر لیں گے سالٹ بھی میں نے ایڈن کیا تھا تو ون ٹی سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور وہ بھی میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم کور کر کے رکھتے ہیں گے تقریبا پندہ سے بیس منٹ کے بعد گڑی ہماری کچھ اس طرح سے بھی جو کہ پرفیکٹلی ریڈی ہے اب ہم تھوڑا سا گرینز کے ساتھ اس کو گرنش کر لیں گے دیچے دیچے ہمارا ایڈ چکن سالونہ ریڈی ہے تو ایڈی تو سالٹ دیچے 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 ہمارا لیچے دیچے ہمارا مزدار اربین چکن کرڑی ریڈی ہے اور دیکھیں مزیدار لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور بہت مزے کا تھا بہت ہی یمی تھا آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ آپ کو زیادہ مزیدار لگے گا ہم نے تو رائس کے ساتھ کھایا تھا اور بہت ہی مزیدار تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے آپ اس کو ایک پلیٹ فرود کر کے بھی کھا لیں گے تو تبتی آپ کو ہیوی نہیں لگے گا لکلز او فریش ٹیبیز تو آپ بھی ٹرائے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے بلکل ازی ہے بلکل آسان انگریڈینٹس ہیں اور مجھے تو بہت بھوک لگی تھی تو میں نے تو اسی وقت ہی کھا لیا تو چلیے جی اپنا بہت خیار رکھئے گا جانے سے پہلے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں سبسکرائب کر دیں چینل کو اگر آپ نے نہیں کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ